اسلام علیکم قائز آج ہم پھر آپ لوگ کے درمیان حاضر ہیں کم خرچ بالنشی مزدہ ریسپی کے ساتھ آج ہم آپ کو مزدہ چسکا بیف پوٹی بنانا بتائیں گے بنتی بہت ہی مزدہ ہے اور بہت ہی ذائقے دار بنتی ہے اور بہت ہی کم انگریڈینٹس میں فوراً بن کر تیار ہوتی ہے اور اس کے لیے جہاں ہم نے یہاں پر گوشت کو بوائل کر لیا ہے اور اسے جہاں ہم طوے پر بنائیں گے اور یہاں طوے پر سب سے پیدا ہے آئل ڈال دیا ہے تو یہ ہمارا پیاز ہلکا سا گلابی ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں چماتے ڈال دیں گے تماتے کو میں نے باری کٹ لیا ہے تو پسارا جتنا اچھا بنے گا اتنا ہی ہمارے بیف کا ٹیسٹ بھی اچھا لگے گا تو اب ہم اس میں اجرک اور لیسن کا پیسٹ ڈال دیں گے بلکل سیم سٹیپس کو فالو کر کے اگر آپ یہ چسکا بیف پورٹی بنائیں گے تو بہت خیم مززار بنے گا تو ہمیں بھی ہے سارے مسالوں کو سارے مسالے کو اور ٹماٹر اور پیاس کو اچھے طریقے سے میچ کر لینا ہے تاکہ یہ گوٹھیوں کو اچھے طریقے سے لگے تو اب ہم اس میں تھوڑی سی ہلزی ڈال دیں گے پھاری میرز نمک نمک گوشت کو بوائل کرتے وقت بھی ڈالا تھا اس لئے نمک ابھی ہم اس لئے نہیں داریں گے باریکٹی ہوئے ہری میرز ہے تو ابھی ہم اس میں دہیں ایڈ کر دیں گے اور اس میں کوئی زیادہ مسالے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ہری میرزوں اور ٹماٹر پیاس اور یہ بہت کم سے مسالوں میں ہی بن کا تیار ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ اچھا آتا ہے اور ہم نے اس میں کارلی میرز نمک اور ہلدی کے علاوہ کوئی اور مسالہ نہیں ڈالا تو یہ مسالہ ہمارا اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اور اس میں ٹماٹر ہو پیار اچھے طریقے سے محش ہو چکا ہے اب ہم اس میں بوٹھیں ڈال دیں گے تو یہ ابھی اس میں ہم نے ساری بوٹھیں ڈال دی ہیں اور اب ہم اسے مسالے میں اچھے طریقے سے سرائے کرتے رہیں گے تو یہ ادھر ہو چکی ہے چسکا بیف پورٹی بہت ہی مزیدار بنی ہے ابھی اس کے اوپر ہلی بچے لگا دیں گے اور یہ بن کا تیار ہو چکی ہے یہ ہے اس کی فائنل لک آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اور ایک دفعہ اسے گھر پر بنا کے لازمی ٹرائے کیجئے گا ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنائیں گے ہماری دھر میں بھی اس کی کافی فرمائش کی جاتی ہے تو اللہ حافظ ہمیں ہمیشہ اپنی دوہوں میں یاد رکھیں گے اللہ آپ لوگوں کو اپنے دوماں میں رکھیں خدا حافظ موسیقی